اسلام علیکم فرینڈز کس نے کیا اس کو یوٹیوب کے اوپر سٹار کس نے بنایا میں نے اور آپ نے بنایا میرے اور آپ کے بچوں نے بنایا لیکن پتہ نہیں ان لوگیں کی عجیب سی بدقسمتی ہے یا پاکستان کی بدقسمتی کہنا ہے کہ یہ لوگ فوراں جا کے شعفیہ کے پاس پون جاتے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں شباز شریف جو ہے شباز شریف نے ایک ویڈیو اس کی نہیں دیکھی ہے آج تک ایک ویڈیو بھی اور اس کو پتہ بھی ہے اس کے باپ کو بھی یقین یہ چلو چھوٹا سا بچہ ہے اس کا باپ جو ہے وہ تو بچہ نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ یار یہ پاکستانیوں کا منڈیٹ چوری کر کے فارم سنتالیس کے اوپر جا کے زبردستی وزیراعظم بنا ہوا ہے اور آپ پھر بھی جا کے اس کے آگے سجداریز ہو جاتے ہیں یار کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو آپ ان لوگوں کو کیسے مو لگا سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یوٹیوبر ایک اور آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا لیکن پہلے اس کے اوپر اس کا کیا عشر ہو گیا وہ کیسے طرح تیزی سے گروہ کر رہا تھا اور آج کل کیسے حالت میں ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے لیکن پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں اس کے جو شراز ہی ہے اس کے والد صاحب کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کیا رہا آپ میں کمن سینس نہیں ہے آپ کے اندر فیلنگز نہیں ہے وہ انسانوں والی وہ پاکستانیت والی آپ کو کیا نہیں ہے اس کا آئیڈیا کہ یہ جو شباز شریف ہے یہ آپ کا منتحب کردہ وزیراعظم نہیں ہے یہ آپ کے ملک کا وزیراعظم نہیں ہے یہ ایک ایمپورٹڈ وزیراعظم ہے پوم سنتالیس کا وزیراعظم ہے ووٹ میں نے جا کے کسی کو دیا ہے اور جا کے وزیراعظم یہ بن گیا میں نے وزیراعظم کو کسی اور کو منتخب کر دیا اور امریکہ نے جا کے وزیراعظم کو یا شباز شریف کو وزیراعظم منتخب کر دیا اور آپ جا رہے ہیں اس کے آگے اس کے در پر سجدرز ہو جاتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے اور یقین جانے پاکستانیوں آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے یہ حق بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کا سوشل بائیکارٹ کریں تو ان کی افقاد یاد دلائے کہ آپ میری وجہ سے بائی سٹار ہیں میں نے آپ کو اس مقام پر پنچا دیا اور آپ جا کے کہاں پہ سجدرز ہو گئے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں جس سے ہم انتہا کی نفرت کرتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے سجدرز ہو جاتے ہیں پاکستانیوں ایسے لوگوں کا سوشل بائیکارٹ کر لیا کریں ان کو ان فالو کریں ان کو ان سبسکرائب کریں ان کے اوقات کا پتا چل جا آپ کے آنے والی نسلیں ان کو یاد ہو ان کو پتا ہو کہ آپ نے پبلیسٹی کا نجاز پایدہ نہیں اٹھانے چاہیے قوم کو اس کا نقصان یہ جو لوگ ہیں یہ تو منحوس لوگ ہیں یہ تو چاہتے ہیں کوئی آکے ان کے ساتھ تصویر کہنچے کوئی آکے کم اس کم ان کا آلہ حوال پوچھے ان کو وزیراعظم بھائی ان کو وزیراعظم ہی تسلیم نہیں کرتے آپ جا کے بڑے فخر سے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں کنچھواتے ہیں ان کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں شرمانی چاہیے تو آپ کے اوپر آپ نے پانچ پیسے کیا دیکھ لیے کہ آپ جو ہے آپ یہ بھی بول گئے کہ آپ کس کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں تو اس سے پہلے جو میں یوٹیوبر کا ذکر کرنا چاہتا تھا ایک اور یوٹیوبر تھا وہ بڑا فیموس ہو گیا وہ ساتھ آٹھ ویڈیوز کے اوپر اس کے تین لاکھ سے اوپر جا کے سبسکرائبرز ہو گئے بلکہ چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ سے اوپر سبسکرائبرز ہو گئے اور پھر اللہ کے شان دیکھو کہ وہ گورنر ہاں سندھ جا کے چلا گیا سندھ کمرانٹ سوری کے پاس کمرانٹ سوری کس کا بندہ ہے ہے تو ایسے بظاہر امکی امکی بندہ لیکن امکی امکی نہیں ہے کہ اس نے اس کو گورنر بنوایا اور ابھی تک بھی وہ وہی گورنر ہے اس کے پاس چلا گیا اور اس کے بعد آپ اس بندے کی حالت اظہار دیکھ لینا آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ویڈیو اپلوڈ کرتے تھی گھنٹے میں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی گھنٹے میں اس کے ویوز جو ہے اسی ہزار نوے ہزار تک پہن جاتے تھے اور آپ میں کل دیکھ رہا تھا ایک تو اس نے کم تقریباً چھوڑ دیا اندھرہ بیس دنوں میں ایک ویڈیو جا کے اپلوڈ کرتا ہے مشکل سہے لیکن ایک دن یعنی ڈیڑھ دن یعنی تقریباً تیس پین تیس گھنٹے پہلے جو اس نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اوپر آٹھ ہزار ویوز آئے تھے یہ اس کو صلح مل گیا کمرانٹ سوری کے ساتھ ملاقات کا تو بھائی آپ بھی پاکستانی ہیں آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے توڑی بہت شورت دی تو وہ ان پاکستانیوں کے وجہ سے آپ کو مل رہی ہے آپ کو ان مافیاس کی وجہ سے کوئی شورت نہیں مل رہی آپ پاکستانی بن کر رہے ہیں چاہے آپ بہت مشہور ہیں چاہے آپ توڑے مشہور ہیں چاہے آپ بہت زیادہ مشہور ہیں لیکن ہر حال میں آپ پاکستانی رہے ہیں کیونکہ آپ جتنے بھی مشہور ہیں آپ میری وجہ سے اور میرے بچوں کی وجہ سے مشہور ہیں شافیہ جو ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ویڈیوز دیکھیں مہربانی کریں تو یہ پاکستانیوں آپ تمام سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کا بلکل سوشل بائی کاٹ کریں بے شک ان کو برباد ہونا چاہیے اس میں ایک آدھ برباد ہو جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے پاکستان کی لیکن آگے جو ہے ہزاروں لوگ سیکھ جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی پبلیسٹی کو کیسے کیسے ہمیں استعمال کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کو کیسے جیسے شاید خان افریدی کو ہم نے کتنی عزت دی لیکن اس نے اپنی عزت کا کیسے کا بڑھا کر دیا چونکہ وہ بچارہ مجبور ہوگا ظاہری بات ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن وہ مجبور ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو معاف نہیں کرتے کہ آپ مجبور ہیں تو چلو جو مرضی کہلو جو مرضی کرو اس کا بھی ہم نے سوشل بائیکارٹ کر لیا ہے اس کے چودہ ملین سے فالورز حالانکہ لوگوں کے بڑھتے ہیں فالورز لیکن اس کے ابھی ایک یا دو دن میں چودہ ملین سے تیرہ ملین پہ وہ آ گیا تو اس طرح ان لوگوں کا بھی بائیکارٹ کریں تاکہ ان کو احساس ہو ایندہ بھی آنے والے لوگوں کو احساس ہو کہ بھائی جب اللہ تعالی مجھے عزت دے تو اس عزت کو قوم کے لئے استعمال کرنا چاہیے نہ کہ معافیات کے لئے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ہم نے یہ ویڈیو میں اللہ حافظ